اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل پورا پاکستان اس وقت جو کہ دعا زہرہ کے کیس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہیں بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ دعا زہرہ کب واپس آئے گی کب جو ہے وہ اپنے والد سے ملاقات ہوگی تو اب وہ وقت دور نہیں ہے کیونکہ دعا زہرہ کے والد کے وکیل نے ایک بڑی خوش خبری سنا دی ہے دعا زہرہ کے والد کے وکیل نے بولا کہ انہیں دعا زہرہ کے والد کا فون آیا ہے اور انہوں نے فوراں سے بھولایا ہے کیونکہ سنن میں بات آ رہی ہے ان کو رپورٹس ان کو ملی ہیں کہ دعا زہرہ بھی جو ہے وہ منڈے کو جو ہے عدالت میں انشاءاللہ تعالی پیش ہوگی اور اس کراچی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیل انٹرویو ان کا سنوائیں گے کہ وہ انہوں نے کیا کہا دعا زہرہ کے والد کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی اور کیا دعا زہرہ کے اس کے بارے میں مزید اپٹیٹس دے رہی ہیں مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید آپ کے ساتھ ویڈیو میں آگے بڑھیں اور آپ آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے فرس ٹائم ہمارے چینل کا وزٹ کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکتے اور ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی پیشیاں ہوئیں جتنی بھی عدالتوں میں سمات ہوئی ان میں دعا زہرہ کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا مگر لازم ٹائم جو تھا وہ عدالت میں کافی سختی سے جو تھا وہ اس چیز کا نوٹیس لیا گیا آئی جی سے ان کو بھی جو تھا وہ آرڈر دیا گیا کہ لازمی پیش کرنا ہے اور اب تو جو ہے وہ ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ دعا زہرہ اور زہیر آلڈی ان کی گریفت میں ہے پولیس کی تحویل میں ہے ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو چکی ہوئی ہے مگر ابھی بات جو ہے وہ کمپلیٹلی منظریاں پر نہیں آ رہی وہ نہیں اوپن نہیں بتا رہی پولیس بھی کچھ بھی تو زیادہ پوزیٹیولی کہا جا رہا ہے کہ پر امید ہیں کہ منڈی کو جو ہے وہ دعا زہرہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گی تو آئی اب یہاں پر آپ کو ہم بنواتے ہیں دعا زہرہ کے والد کے وکیل کا کیا کہنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ایمیجنسی میں فوراں سے کراچی گئے رات آدھی رات کو اس میں میتھی صاحب کی کال پہ ہم لوگ یہاں سے لاہور سے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دے رہے ہوگے کہ ہم نے ہلوے سٹیشن سے جو ہے لاہور جنگشن سے روانہ ہو چکے ہیں کراچی کے لئے تو میتھی صاحب نے بھی ہمیں انفارم کیا کہ آپ لوگ جو ہے فوری طور پہ پہنچیں سندھ آئی کورٹ میں پیش ہونا ہے منڈے کے لئے تو اس میں ہم بڑے پور امید ہیں کہ منڈے والا دن انشاءاللہ جو بچی ہے دعا زہرہ وہ پیش ہوگی اس میں سندھ آئی کورٹ میں اور ایک خوشکبری جو ہے وہ ملے گی سب کو اور وہاں پہ جا کے ہم جو ہے ہمارا جو اگلا لائے عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم آنوریبل کورٹ جو سندھ آئی کورٹ ہے موزد جائے صاحبان ہے ان سے ہم یہ ایک بزارش کریں گے کہ اگر آنوریبل کورٹ چودہ سال کی بچی جو ہے اس کو علاو کرتی ہے زہیر کو کسٹڈی دینا یا کسی تھرڑ پرسن کو کسٹڈی دینا تو یہ ایک طرح کا پریسیڈنٹ بن جائے گا اس طرح پھر ہر بندہ ہی چاہے گا کہ جی ایک جالی نکاہ نمہ بنایا اور تس بارہ سال کی بچی جو ہے اس کا شور بن گیا اور سندھ سے کسٹڈی لے کے کہیں بھی چلا جائیں تو یہ ہے کہ اس کو ایک اگزیمپل بنانا چاہیے اس میں ہم آنوریبل کورٹ سے ہمارا غلال آئے عملی یہی ہے کہ بچی کے جو حقیقی وارثان ہیں وہ اس کے والد ہیں والد اور والد ہیں اور والدین سے بڑا گارڈین بھی کوئی نہیں ہوتا اور کے اٹکر بھی کوئی نہیں ہوتا تو قانون کے مطابق جو کسٹڈی ہے بچی کی چودہ سال کی بچی ہے یہ چائل رسٹینڈ میریج ایکٹ اور سندھ میریج ایکٹ کی کھولی بائیلیشن ہے پھر اوپر سے یہ بھی پروف ہو چکا کہ نکاہ نامہ بھی جالی ہے تو اس کا کوئی اور لیگل انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کسی شخص کی والدین کے علاوہ تو اب اس کے حقیقی جو گارڈین ہے حقیقی جو کسٹڈی ہیں وہ صرف والدین ہی ہے تو میری تو یہی اس میں ایک اوبزرویشن ہے کہ بچی جو ہے وہ والدین کو جائے گی اور اسی کو جانی جائے گی اگر بچی کہتی ہے کہ میں والدین کے ساتھ نہیں رہتی تو پھر اس کا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ بچی جو ہے اس میں کوئی سٹیٹ گارڈین پوائنٹ کر سکتی ہے اور اس کو سیف ہوس بیش سکتی ہے وہاں پہ جا کے اس کی کوئی سائیکو ترابی اور اس کے تلیم وغیرہ کے اور دیگر معاملات وہ پھر یہ سارا موزر جائے صاحبان کے اوپر ہے کہ وہ اس میٹر کو کیسے ریزولف کرتے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے اور جو نئی بچیاں ہیں یہ جنگ نوجوان بچیاں ہیں ان کے لیے یہ کیس ایک ایزیمپل ہوگا ہم کسی صورت بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دیں گے کہ دس بارہ سال کی لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ کوئی بھی اس کا شہر بن جائے اور نیلہام کرتا پھر اور ان کا رسیوز کرتا یہ بچی یہ ایزیمپل کر لیتی ہے تو پھر سیری سیری جو 376 اور کنیپنگ اور ابڈکشن کے جو 365 بھی میں فینسز ہیں وہ لگیں گے اور اس کے علاوہ جو نکال نامہ جلی اور چیل رسینٹ میریج ایک کی اور اس میں پھر بچی کا میڈیکل اور ڈی این اے کروایا جائے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کس بندے کی ہاتھ تک اس کا زنا جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں نے اس کا میسی یوز کیا ہے یا ایک نے کیا ہے تو جس جس کا ڈی این اے میچ ہوگا وہ جائیں گے 376 میں جس کی صدا ہے صدا ہے موت اور عمر کا ہے صدا ہے موت عمر کا ہے جو پچیس سال کو کہتے ہیں تو آگے جو باقی جو فسیلیٹیٹر ہیں وہ آئیں گے وہاں وغیرہ میں کیڈنیپنگ ایڈ ایبڈکشن میں تو ان کی جو ہے 365 میں سزا لکھی گئی ہے تو باقی جو رول ہے اس میں اب یہ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تفتیش کے دوران انویسگیشن کے دوران ڈیسائیڈ ہوں گی اور جو سزا جزا کا معاملہ وہ جیجے صاحبان نے ایویڈنس کو دیکھتے ہوگے اس کو ڈیسائیڈ کر جی اس میں ابھی ہمیں کوئی پین پوائنٹ انفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک اسیسمنٹ ہے جو ہمیں کسی سور سے پکا چلتا رہتا ہے اس مقدمے میں ٹوٹل سات سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوں ہیں اور زہری بات ہے اگر زہیر ارہیسٹ ہوئے تو اس میں اس کو پرستو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو اس کی فیملی میں سے آیا ہوگا تو وہ تو ان کا میٹر اگر نہیں بھی آتا تو اکورٹ اس کو ایک اپریجنٹی دے گی ہر ملزین کو ایک رائیٹ ہوتا ہے وہ اپنا وقی کر سکے اپنی فیملی سے رابطہ کر سکے تو وہ تو ظاہری بات ہے اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ان کی فیملی میں سے آیا ہوگی جی ان کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ہم جو ہے وہ مہتی صاحب کی طرف سے انشاءاللہ منڈے والا دن سیند آئی کورٹ میں بیش ہوں گے اور اپنی بیسٹ کوشری کریں گے جہاں تک ہو سکا ہے ہماری تو دعا ہے کہ اس وقت جو بھی منظر ہم پر باتیں آ رہی ہیں جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرہ جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے اور منڈے کو جو ہے وہ اسے پیش کیا جائے گا عدالت میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اللہ کرے کہ یہ سب باتیں جو ہیں ٹھیک ہوں دعا زہرہ کو منڈے کو عدالت میں پیش کیا جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بہتر ہو اللہ پاک کی طرف سے ہم نہیں یہ کہیں گے کہ باک کے حق میں ہو یہاں پھر اس کے زہیر کے حق میں ہو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ پاک جو اس میں جو بہتر ہے وہ پیدا کرے وہ فیصلہ کرے بہتری کا فیصلہ کرے اور اللہ پاک جو ہے وہ سب بہنوں بیچیوں کو عزتوں کو محفوظ رکھے دعا زہرہ کا کیس اس وقت پورے پاکستان میں ایک معمہ بنا ہوا ہے جو کہ حل ہی نہیں ہو پا رہا اب تو اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ بھی انوالو ہو گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف بھی انوالو ہو چکے ہیں اور اب کافی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی سالو ہو جائے گا دعا زہرہ کے فادر ایک دفعہ پھر کافی پر امید دکھائی دے رہے ہیں اللہ نہ کرے ان کی امید اس طفح بھی ٹوٹے اللہ کرے سچائی جو ہے وہ جیت ہو سچائی کے اور منڈے کو جو ہے سب سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے منڈے کو جو ہے وہ تمام حقیقت جو ہے وہ اوپن ہو جائے اگر تو یہ کوئی گروہ ہے گروہ کا معاملہ ہے کسی گروہ نے جو ہے وہ یہ اغوا وغیرہ کا معاملہ ہے تو اللہ کرے کہ اس کو سخ سے سخ سزا ہو جائے اور اگر یہ سمپل نیکہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس کو سالو کرے اور خوش و خورم سب فیملیز جو ہیں وہ رہ سکیں ہم یہاں پر صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دلوں کے بھی چانتا ہے جو ثبوتوں کے اور اہم انکشافات اور گرفتاریوں کے تحت جو جو باتیں منظریں ہم پر آتی رہیں ہم آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو کے ثروہ سب شیئر کرتے رہے اب فائنلی ڈیسیجن عدالت کا ہوگا کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے تو اس کا انتظار ہمیں رہے گا انشاءاللہ تعالی جو ہی ہمیں نیو اپ ڈیٹس ریسیب ہوتی ہیں ملتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی نیو اپ ڈیٹس شیئر کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل جو بیل آئیکن ہے وہ ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن بھی آپ کو مل سکیں لپاکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے ہمیں بھی اپنی دعوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے دوازارہ کیس کی نئی اپ ڈیٹس اور خوشخبری لے کر حاضر ہوں گے تب تک اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ تک اجازہ دیجئے گا